اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ اہد نبوی یعنی پیارے آقا وسلم کے زمانے پاک میں تدویر قرآن قرآن کو یکجہ کرنا اکٹھا کرنا قرآن مجید اہل عرب میں نازل ہوا ان میں سے معدود چند ہی پرنہا لکھنا جانتے تھے یعنی گنتی کے لوگ تھے جو پرنہا لکھنا جانتے تھے اکثر و بیشتر پڑاہی سے نابلت تھے دور تھے مگر ان میں یاد داشت کا ملکہ بے پناہ وضیعت تھا ہاں اگرچہ وہ پرنہا لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن جو سن لیتے تھے وہ مرتے دم تک بھولتے نہیں تھے یاد رکھنے کی طاقت جو اس میں بہت زیادہ تھی جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسے یاد کرنے کے خاص احتمام کیا یعنی جیسے قرآن مقدس نازل ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر صاحب اکرام کو سنا دیتے صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ میں اسے حفظ کر لیتے تھے یاد کر لیتے تھے وہ قرآن کریم کو اپنی دلوں میں محفوظ فرماتے اور شب و روز اس کی تلاوت کیا کرتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم بساوقات انہیں قرآن کریم سناتے اور پڑھاتے تھے اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ صادق و ماہر کاتبوں سے تحریر کراتے اسے اچھی طرح یاد رکھتے تھے ان میں سے چند مشہور کاتبوں کے نام یہ ہیں یعنی قرآن کریم نازل ہوتا تو آفرہ سلم جو ماہر تھے فن کتابت میں لکھنے میں ان سے اور جو صادق بھی تھے تاکہ اس میں کوچھ بڑھا یا گھٹا نہ دیں جس پر آفرہ سلم اعتماد کیا کرتے تھے ایسی ہی کاتبوں سے آپ فرماتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے اسے لکھ لو تو صادق و ماہر کاتبوں سے آفرہ سلم اسے تحریر کرا لیا کرتے تھے لکھوا لیا کرتے تھے تو مشہور کاتبوں کے نام یہ ہیں دیکھو پہلے حضرت بغسدیق حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت عبان، ابن سعید، حضرت خالد بن ولید، حضرت عبای بن کام، حضرت عزید بن سابت، حضرت صاحبت بن قیس، رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ معتمد علی جن پر آفرہ سلم اعتماد کیا کرتے تھے یہ حضرات ہیں کہ آفرہ سلم ان حضرات سے قرآن کریم کی کتابت کروا لیا کرتے تھے قرآن کریم لکھا لیا کرتے تھے تحریر کروا لیا کرتے تھے اس زمانے میں کاغذ کمیاب تھا اس وجہ سے قرآن کریم ہڈیوں پتھروں اور خجور کی چھالوں پر لکھا جاتا تھا وہ قرآن پاک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا گیا وہ آپ کے گھر میں محفوظ تھا یعنی ہڈیوں پر ہی لکھتے تو وہ ہڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر میں محفوظ فرما لیتے پتھروں پر اگر لکھتے تو اس پتھر کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ کر لیتے اپنی گھر میں اور خجور کی چھالوں پر بھی لکھا جاتا تھا تو اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں محفوظ فرما لیتے تو اس طریقے سے قرآن کریم کو مدون کیا گیا قرآن کریم کو یقجہ کیا گیا تحریر شکل میں لائے گیا یوں ہی دیگر جلیل القدر صحابہ میں سے جو لکھنا پڑنا جانتے تھے انہوں نے بھی اپنے دست مبارک سے قرآن کریم کی کتابت کی اور ان نسخوں کو اپنی گھروں میں محفوظ فرمایا یعنی صحابہ کرام جو لکھنا پڑنا جانتے تھے انہوں نے بھی کافی کی اور اس کو اپنی گھروں میں محفوظ رکھا اب الفاظ معنی دیکھ لیں معدود چند گنتی کے چند یاد داشت کا ملکہ یاد رکھنے کی طاقت قوت احتمام کرنا انتظام کرنا کاتب لکھنے والا ماہر مہارت رکھنے والا سوال جواب بھی دیکھ لیں چند مشہور کاتبان وحی کے نام بتائیے جیسے کہ بتایا کہ حضرت مبغر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت معاویہ حضرت عبان بن سعید حضرت خالید بن ولید حضرت عبای بن قاب حضرت زید بن سابت حضرت ثابت بن قائس رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشہور کاتبان وحی ہیں تھے قرآن کریم کس کس چیز پر لکھا جاتا تھا اس کا جواب لکھیں قرآن کریم ہڈیوں پتھروں اور خجور کی چھالوں پر لکھا جاتا تھا سوال نمبر تین قرآن کریم کے جن نسخوں کی کتابت صحابے کرام نے کی انہیں کہاں حفاظت سے رکھا آپ جواب لکھیں کہ قرآن کریم کے جن نسخوں کی کتابت صحابے کرام نے کی انہیں اپنے گھروں میں محفوظ رکھا سوال نمبر چار جب قرآن کریم ناظر ہونا شروع ہوا تو صحابے کرام نے کسیز کا احتمام کیا جواب لکھیں جب قرآن کریم ناظر ہونا شروع ہوا تو صحابے کرام نے اسے یاد کرنے کا خاص احتمام کیا آپ محفوظ круг جا Shanghai چید جب کسید قرآن کریم لیا